اسلام علیکم ہے من حدیل حدیث من حدیل حدیث یعنی حدیث میں سے ہم پڑھنے حدیث جو کتاب کا آپ کا دوسرا حصہ ہے جب میں نے آپ لوگوں کو پہلی کلاس میں آپ کو پیپر پیٹرن سمجھایا تھا تب میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پیپر میں جو ہے پہلا سوال تو آپ کا آتا ہے ایم سی کیوز کا کسیل انتخابی سوالات کا اس کے بعد جو دوسرا سوال ہوتا ہے پیپر میں جو آپ کا ریٹن پیپر آتا ہے وہ تو ایم سی کیوز کا پیپر لینے کے بعد اس میں جو دوسرا سوال آتا ہے وہ آتا ہے عبارات کی مفہوم لکھنے ہوتے ہیں اس میں آپ کا دس نمبر کا ہوتا ہے اور آپ کو پانچ مفہوم لکھنے ہوتے ہیں جن میں سے چار جو ہیں وہ قرآنی آیات دی جاتی ہیں مختلف سورہ انفال میں سے سورہ عذاب میں سے یا سورہ ممتہنہ میں سے اور چار جو ہیں بیٹا آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں احادیث اور ٹوکل کرنی ہوتی ہے پانچ تو بیس احادیث آپ کی کتاب میں ہیں تو میں اپنے بچوں کو ہر سال میں یہ مشورہ دیتی ہوں کہ ان بیس احادیث کا ترجمہ بہت اچھے سے یاد کر لیجئے حدیث کے ساتھ تو آپ کے آٹھ نمبر کے تو ہو ہی جائیں گے ٹھیک ہے تو پھر آپ کو کوئی ایک آیت بھی اگر آپ کو مل گئی تو آپ دس نمبے سے دس نمبر بہت آرام سے لے سکتے ہیں کیونکہ احادیث صرف بیس ہیں اس لئے بہت اہمیت سے پڑھئے گا ان کو پھر اس کے علاوہ ان حدیثوں کو جب آپ اچھی سے پڑھ لیں گے تو آپ لوگ سکول آئیں گے تو میں آپ لوگوں کو اس کے شورٹ کوششن آنسر کروا دوں گی کیونکہ اس میں سے شورٹ کوششن آنسر بھی آتے ہیں ٹھیک ہے تو حدیث نمبر ایک جو ہے وہ ہم پڑھ رہی ہیں حدیث نمبر ایک دیکھئے افضل الامال لا الہ الا اللہ و افضل دعا الاستغفار افضل الامال لا الہ الا اللہ و افضل دعا الاستغفار ٹھیک ہے دیکھئے کتنی آسان ہے افضل آمال لا الہ الا اللہ و افضل دعا الاستغفار ترجمہ دیکھئے اس کا ترجمہ کیا ہے سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے افضل سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے نا سب سے بہترین یا سب سے زیادہ آمال عمل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ و اور افضل بہترین یا سب سے اچھا دعا الاستغفار استغفار ہے ٹھیک ہے کیا ہے افضل الامال لا الہ الا اللہ و افضل دعا استغفار سب سے زیادہ فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا استغفار ہے دو تین دفعہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے گی مانوس الفاظ کی وضاحت پہ اس لے بتاتی ہوں تاکہ بچوں کو عربی مشکل نہ لگے دیکھیں افضل آپ اردو میں پڑھتے ہیں اعمال پڑھتے ہیں آپ اردو میں دعا بھی اردو لفظ ہے استغفار آپ اردو میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں آپ اردو میں ٹھیک ہے تو پوری حدیث تو ہو گئی اب ہے الفاظ مانے افضل فضیلت والا عمل افضل فضیلت والا عمل آمال عمل کی جمع آمال عمل کی جمع الدعا دعا الاستغفار استغفار ٹھیک ہے ہو گئی الفاظ مانے سمجھا گئی اب ہم اس کی کرتے ہیں وضاحت حدیث مبارکہ کے کل دو حصے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے حصے ہیں پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہے ٹھیک ہے توحید اسلام کا سب سے اہم ستون ہے توحید اسلام کا سب سے اہم ستون ہے توحید کے اقرار کے بغیر تمام جو عمل ہیں وہ سب کے سب بیکار ہیں توحید کے اقرار کے بغیر تمام عمل بیکار ہیں توحید کے کیا معنی ہے توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا توحید کے معنی ہے اللہ کو ایک ماننا اور اپنے عقیدے سے اس کا اظہار کرنا توحید کیا ہے اپنے زبان سے اللہ کو ایک ماننا ہے اپنے عمل سے ماننا ہے اپنے عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کی ہم عبادت نہیں کر سکتے اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ ہے توہید یعنی اللہ کی وحدانیت کو دل سے تسلیم کرنا کیوں؟ کیونکہ ہم جب پڑھتے ہیں لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں الہا کا مطلب ہوتا ہے معبود اللہ سوائے اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے یہی ہے توہید یہ کلمہ کا ہمارا پہلا جز ہے توہید کیا ہے؟ توہید سے مراد ایک ایسی ذات ہے جس کو الہ کہا جائے الہ یعنی معبود کہا جائے توہید سے مراد ایک ایسی ذات ہے جس کو معبود کہا جاتا ہے جس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کی جائے ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور کو الہ یعنی معبود مانا جائے ایک تو کسی اور کو اللہ نہ کہا جائے کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے اور نہ ہی کسی اور کو اس کے سوا معبود مانا جائے ٹھیک ہے؟ ہم جب پڑھتے ہیں نا کہو کہ وہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ بے نیاز ہے نہ تو اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی برابری ہم سری کر ہی نہیں سکتا اور اس کی ذات اور اس کی صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے نہ کوئی اس کی ذات میں شریک ہو اور نہ ہی کوئی اس کی صفات میں شریک ہو اور اس کی نعمتوں پر بھی اس کا شکر ادا کریں جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دیئے ہیں دیکھیں ایک تو ہمیں کیا کرنا ہے اللہ کو ایک ماننا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی نہ ہی کسی اور کو اس کے سوا اللہ ماننا ہے توحید means اللہ ایک ہے توحید لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں ہمارا پہلا جو جز ہے وہ توحید ہے نا جو اسلام کی بنیاد ہے وہ کن چیزوں پر ہے پانچ چیزوں پر ہے نا pillars of islam 5 ہوتے ہیں نا کلمہ توحید پھر نماز روزہ سکات اور حج تو توحید کے معنی ہوتے ہیں اللہ ایک ہے اصل میں اسلام کا جو خیمہ ہے وہ جو اس کی main بنیاد ہے وہ لا الہ الا اللہ یہ ہے باقی چاروں جو ہیں اس کے کورنر کی بنیادیں ہیں نماز روزہ سکات حج اور اگر جو ہے آپ نماز پڑھتے ہوں آپ روزہ رکھتے ہوں آپ زکاة دیتے ہوں آپ حج کرتے ہوں لیکن آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا آپ کے سارے عمال بیکار ہو گئے آپ کی ساری محنت ضائع چلی گئی آپ کو صرف اور صرف ایک اللہ کو ماننا ہے اس کو جو ہے ایک معبود ماننا ہے اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنی اس کے سوا کسی اور کو اپنا معبود نہیں ماننا ہے وہ اس کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرنا اور نہ ہی جو اس کی 99 صفات ہیں ان میں بھی کسی کو اس کو شریک نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنی صفات میں یکتہ ہے واحد ہے اس کا کوئی شریک نہ ہے نہ ہی کبھی ہو سکتا ہے اور اس نے جو نیمتیں ہمیں دیئے ہیں ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے آگے سمجھ میں اور سب سے زیادہ ہمیں اللہ سے محبت کرنی چاہیے کیوں محبت کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اب ہے اس کا دوسرا جز حدیث کا دوسرا حصہ استغفار ہے استغفار کسے کہتے ہیں پڑھتے ہیں نا آپ لوگ استغفار جو ہے یہ حدیث کا دوسرا حصہ ہے استغفار سے مراد اپنے گناہوں کی توبہ کرنا ہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے ٹھیک ہے بیٹا انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر اکثر غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے انسان جو ہے دنیا میں کھو جاتا ہے دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے اور پھر اکثر اپنی غلطی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے اللہ کو معبود ماننے کا تقاضی یہ ہے کہ اپنی غلطی پر اس سے شرمندہ ہو کر معافی طلب کریں اللہ کو جب معبود ماننے ہے اس کا تقاضی کیا ہے کہ اپنی غلطی پر جو ہم غلطیاں کر بیٹھتے ہیں دنیا میں کھو کر اس سے اس کے سامنے شرمندہ ہوں اور اللہ سے معافی طلب کریں ٹھیک ہے اس لیے اس عمل کو بہترین عمل قرار دیا ہے سوچیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو افضل البشر تھے ٹھیک ہے وہ تو بخشے بخشائے تھے وہ تمام پیغمبروں کے سردار تھے وجہ کائنات تھے کہ ان کے لیے ساری کائنات بنائی گئی لیکن اس کے باوجود بھی جنت کا دروازہ بھی انہی کے لیے کھولا جائے گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھٹکڑایا نہیں جائے گا جنت کا دروازہ جب تک کہ کھولا نہیں جائے گا وہاں کا داروگار ازوان نہیں کھولے گا لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں سو مرتبہ توبہ کرتا ہوں یعنی استغفار پڑتا ہوں تو سوچیں ہمیں کتنا پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے امید کرتی ہوں آپ پہ یہ پہلی حدیث اچھے طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر دو کی جانب حدیث نمبر دو ہے طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن طلب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن ترجمہ ترجمہ اس کا علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے الحمدللہ علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے دیکھی بیٹا اس حدیث کو طلب لکھا ہوا ہے طلب علم علم کی فریضہ فرض اللہ پر کل تمام مسلم مسلمان یہ میں نے لکھا ہے ڈریکٹ کے اندر مرد اور عورت کیوں کیونکہ یہاں پہ کہیں پہ بھی مسلم و مسلماتوں نہیں لکھا ہوا یعنی یہ حدیث کی الفاظ نہیں ہیں لیکن سمجھانے کے لئے لکھے گئے ہیں اگر آپ یہ بھی لکھ دیں کہ علم کی طرح ہر مسلمان پہ فرض ہے تو بھی صحیح ہے لیکن مرد اور عورت لکھنا ہے تو یہ بریکٹ کے اندر لکھنا ہے آگے سمجھویں مانوس الفاظ کی وضاحت جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں دیکھئے طلب کرتے ہیں استعمال اردو میں پھر ہم علم کرتے ہیں استعمال پھر ہم فریضہ کرتے ہیں استعمال کل کرتے ہیں مسلم کرتے ہیں پوری حدیث ہی استعمال کرتے ہیں تمام الفاظ ٹھیک ہے اب آئیے الفاظ معنی کی جانب الفاظ معنی طلب یعنی حاصل کرنا کوئی چیز طلب کرنا کہتے ہیں نہ طلب معنی حاصل کرنا مجھے اس کی پانی کی طلب ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ کوئی چیٹ آگیا حدیث نمبر دو کی سلائیڈ دکھا دوں اچھا میں دکھا دیتی چلے میں دکھا دیتی ٹھیک ہے لیشوا محروض الفاظ کی وجہات ہماری ہو گئی تھی اوکی بیٹا اب ہم کر رہے ہیں الفاظ مانے طلب یعنی حاصل کرنا کہتے ہیں رہے کسی چیز کی طلب ہو تو اس کو کہتے ہیں طلب کرنا فریضہ کے معنی ہوتا ہے فرض ٹھیک ہے پھر ہے اللہ اللہ کے معنی ہے پر کل کے معنی ہے تمام مسلم مسلمان ٹھیک ہے اب آگئی اس کی وضاحت انسانی فطرت کا تقاضہ ہے انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی بری بات کا علم ہو انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اسے اپنی ذات کے بارے میں اپنی ذات جو انسان کے اپنی ذات ہوتی ہے اور جس کائنات میں وہ سانس لے رہا ہے اس کی ہر اچھی اور ہر بری بات کا علم ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو معلومی ہے کہ انسان کو عشق المخلوقات یعنی فرشتوں سے افضل کیوں بنایا گیا اس کو یہ برطری کیوں دی گئی کہ وہ فرشتے اس کو سجدہ کریں تو وہ علمی کی بنا پر دی گئی تھی تو اگر انسان کو علم حاصل نہ ہو تو وہ ترقی کیسے کر سکے گا وہ تو ترقی نہیں کر سکے گا نا بیٹا وہ تو ترقی کر ہی نہیں سکتا اگر اس کے پاس علم نہیں ہے اور جب ترقی نہیں کرے گا اس کے پاس علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے خالق کو یعنی پیدا کرنے والے کو اور اپنے مالک کو ٹھیک ہے جو اس کا مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کا قرب جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا جب اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس چیز سے خوش ہوگا میرے رب نے میرے لئے کیا حکامات دیئے ہیں جب اس کی پاس علمی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کا پسندہ بنے گا انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے یعنی تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل ٹھیک ہے اور اسے دنیا میں اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنا کر بھیجائے اسے دنیا میں اپنا نائب اپنا سسٹن اور خلیفہ بھی بنا کر بھیجائے طیب کیا پرابلم ہے بیٹا اس لئے انسان کو اپنے مقام کو پہچاننے کے لئے علم کی ضرورت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ مقام ہے اس کا دنیا میں تو اس کے لئے اس کو علم ضروری ہے کہ علم جو ہے وہ اس کو حاصل ہو سکے ٹھیک ہے علم کی اہمیت کیا ہے ہم دوسری حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں اس میں ہم پڑھ رہے ہیں علم کی اہمیت علم انسان کو انسانیت کی پہچان دیتا ہے علم انسان کو انسانیت کی پہچان دیتا ہے علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے انسانیت کی پہچان ہوتی ہے نا جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ہم انسان ہیں ہمارے لئے کیا چیز اچھی ہے کیا چیز بری ہے ٹھیک ہے علم انسان کو بلندی عطا کرتا ہے علم کی بنا پر انسان اپنے اچھے اور برے کی تمیز سیکھ جاتا ہے کہ کیا چیز اچھی ہے اور کیا چیز بری ہے وہ یہ چیز سیکھ جاتا ہے وہ جان جاتا ہے کہ اسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اس کے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اس کے بعد کیا ہے علم انسان کو جستجو کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش لگن کی طرف جو ہے وہ راغت کرتا ہے گامزن کرتا ہے آگے کیا ہے علم انسان کو اپنے فرائز کی آگاہی کا درست دیتا ہے کہ اپنے فرض سے آگاہ ہو جاتا ہے انسان علم ہی کی بنا پہ انسان اللہ کے سامنے سرخ روح ہونے کی بھی تیاری کرتا ہے اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر تیر کی جانب میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو حدیث نمبر ایک اور دو بہت اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اب ہم پڑھیں حدیث نمبر تین حدیث نمبر تین ہے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اس کا ترجمہ ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا خیر بہتر کم تم میں سے من جس نے تعلم سیکھا القرآن قرآن کو و اور علمہ اسے سیکھایا ٹھیک ہے میں نے ہر ہر لفظ کا الگ الگ ترجمہ بھی بتا دیا اور میں نے اس کے ترجمے بھی بتا دیا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا ٹھیک ہے اب ہم کر رہے ہیں مانوس الفاظ کی وضاحت یہ ہے خیر تعلم قرآن علم ٹھیک ہے اب ہے الفاظ معنے خیر کے معنے ہیں بہترین من جس نے تعلم سیکھا القرآن قرآن و اور اللہ مہو اسے سکھایا ٹھیک ہے یہ ہوگا اس کے لفظی ترجمہ اب ہم چل رہے ہیں قرآن پڑھنے کی اہمیت کے بارے میں قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے ابھی ہم نے پچھلے چپٹر پڑھا تھا آپ لوگ کو بہت ڈیٹیل سے بتایا قرآن پاک کے بارے میں ٹھیک ہے تو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جس کا موضوع کیا ہے انسان ہے بیک سلائٹ شو اوکے کونسی سلائٹ دیکھنی ہے دانیا دانیا کونسی سلائٹ دیکھنی ہے بتائیے کونسی سلائٹ دیکھنی ہے کونسی سلائٹ دیکھنی ہے کونسی سلائٹ دیکھنی ہے کونسی سلائٹ کونسی سلائٹ دیکھنی ہے موسیقی 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 ہم پڑھ رہے تھے حدیث نمبر تین اس میں ہم پڑھ رہے تھے قرآن پاک کی اہمیت قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اس کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو پورا چپٹر میں بہت کر لیں تو بیٹا اچھا ہے میں نے تو آپ کو سمجھانے کے لئے کہا ہے آپ اپنے پاس رفت کاپی میں لکھ کے رکھ لیں آپ کو اصل میں حدیث یاد کرنی ہے ٹھیک ہے آپ کو حدیث یاد کر لی آپ نے کچھ چیزیں جو پوائنٹ ذہن میں رکھ لی ہے جو اہم باتیں وہ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے گا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بیلے لیکچر میں ہوتی ہیں بکس میں بھی نہیں ہوں گی آپ کو پی ڈی ایف میں بھی نہیں ملے گی نوٹس میں نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو جو اہم بات جس پہ میں زور دیتی ہوں کہ یہ چیز ایم سی کیوز میں آتی ہے وہ خاص طور پر ضرور لکھ لیا کریں ٹھیک ہے دوبارہ سے سمجھا ہوں اچھا میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں یہ دیکھیں بیٹا خیر بہترین کہتے ہیں نا اس کام میں خیر ہے اس کام میں بہتر ہے ٹھیک ہے من جس نے تالم سیکھا القرآن قرآن وَا اور اللَّمَهُ اسے سکھایا ٹھیک ہے یہ میں خود کرتی ہوں بیٹا الفاظ مانے اپنے بچوں کے لیے ٹھیک ہے تاکہ میرے بچوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے میرا مقصد صرف آپ لوگوں کی بہتری ہوتی ہے بھلائی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ یاد رکھئے گا یہ چاہیں تو نوٹ کر لیں اپنے پاس یہ اکثر پیپر میں ام سی کیوز میں آتا ہے کہ جس کا موضوع انسان ہے کیا ہوا مانیا کو کھان گئی مانیا نہیں بیٹا بک میں نہیں ہے الفاظ میں نے کہا ہے اس کے بک میں یہ تو میں نے خود لکھا ہے وہ پیپر میں بھی نہیں آتے ہیں میں سمجھانے کے لئے بولتا ہوں کیونکہ آپ لوگوں لگے گا کہ ارمی مشکل ہے تو میں لکھ دیتی ہوں آپ لوگوں کی آسانی سے ٹھیک ہے اوکے بیٹا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں بیٹا اکثر ام سی کیوز میں آتا ہے کہ جس کا موضوع قرآن کا موضوع کیا ہے تو یہ یاد رکھئے گا قرآن کا موضوع انسان ہے قرآن کا موضوع کیا ہے ٹاپک قرآن کا ٹاپک کیا ہے انسان ہے ٹھیک ہے انسانوں کے لئے بات بنینا انسان سے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر ہی مبنی نہیں ہے اس میں صرف نماز اور روزے نماز کا حکم نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ صرف وقیم السلاطہ وعدل زکاة یا یہ جو ہے صرف یہی اللہ تعالیٰ نہیں حکم دے رہے ہیں بلکہ یہ جو ہے انسانی زندگی کے جتنے بھی پہلوں ہیں تمام پہلوں کے رہنمائی کرتی ہے ٹھیک ہے زندگی میں بتاتی ہے کہ انسان کو کیسے اگر باپ ہے تو اس کو کس طریقے سے اپنے بچوں کو حصہ دینا ہے جائداد میں بیٹی کا کتنا حصہ ہے بیٹے کا کتنا حصہ ہے بہن کا کتنا حصہ ہے بھائی کا کتنا حصہ ہے ماں کا کتنا حصہ ہے باپ کا کتنا حصہ ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بہت سارے اور حقوق و فرائز ہیں کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں شوہر کے کیا حقوق ہیں اولاد کے کیا حقوق ہیں والدین کے کیا حقوق ہیں پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں زندگی کے تمام پہلوں کی جو ہے وہ نشاندہ ہی کرتی ہے سیکنڈ پوائنٹ کیا ہے بیٹا انسان کے موضوع یہ تو ہے جس کا موضوع انسان ہے قرآن کا موضوع جو ہے وہ انسان ہے قرآن میں صرف اور صرف انسان کو ٹاپک موضوع میز ٹاپک ٹھیک ہے قرآن کا جو ٹاپک ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے موضوع پر بات کی ہے انسان کے حقوق انسان کے فرائض ٹھیک ہے یہی وجہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجو کا قول ہے کہ جب میں چاہتا تھا کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں لیکن جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے تو پھر میں کیا کرتا ہوں پھر میں قرآن پڑھتا ہوں ٹھیک ہے تو قرآن کا موضوع انسان ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے بارے میں کہہ رہا ہے گزشتہ لوگوں کے بارے میں آنے والے لوگوں کے بارے میں ٹھیک ہے اور جو موجودہ لوگ ہیں ان کے بارے میں بھی یہ مکمل صرف انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئی ہے ٹھیک ہے بنینہ انسان کے لیے تو انسانی زندگی کے تمام پہلوں کی رہنمائی کرتی ہے یہ کتاب اس لیے قرآن سیکھنا ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کیا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کچھ بھی قرآن نہیں پڑھتا کچھ بھی اس کے سینے میں محفوظ نہیں ہے تو چار صورتے بھی اگر اس کو یاد نہیں کوئی نماز میں پڑھ سکے تو اس کا دل مردہ کی مانند ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب ناظرہ پڑھاتے ہیں بچوں کو تو ہم لوگ کچھ صورتے تو یاد کرواتے ہیں جیسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سرائے قوسر ہے سرائے اخلاص ہے پھر اس کے سرائے فلق ہے سرائے ناس ہے سرائے ناس ہے سرائے کافرون ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اور سرٹے کچھ سرٹے تو پچیس سرٹے تو آخر کی عام طور پر تمام بچوں کو یادی ہوتی ہے تاکہ نماز میں سرائے فاتح کے بعد پڑھ سکیں تو یہ سیکھنا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے ٹھیک ہے اور قرآن کو سکھانے والے کو سب سے زیادہ عفضل ترین قرار دیا ہے کہ جو قرآن کا علم دے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عفضل نہیں مان رہے یہی وجہ ہے ہماری جو ہمارے تباہی کا وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی میں بتا رہی ہوں حافظ ابھی بتا رہی ہوں قرآن پاک کی فضیلت میں نے بتایا بھی تھا اس دن قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑی جانے والے کتاب ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ قرآن پڑی جاتی ہے قرآن ہمیں زندگی کے ہر راہ میں رہنمائی کرتی ہے ٹھیک ہے قرآن پڑھنے کے ساتھ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے اور ہمارا رب صرف پڑھنا ضروری ہے نہ صرف پڑھنا ضروری ہے بلکہ اسے سمجھنا بھی ضروری ہے کیوں کیونکہ ابھی میں نے بتایا کہ حضرت علی کیا کہتے تھے کہ ہمارا رب ہم سے کیا کہہ رہا ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے قرآن پہ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے کیونکہ قرآن آئی ہے عمل کے لئے صرف پڑھنے کے لئے نہیں آئی بلکہ اس کو سمجھنے کے لئے اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہمارے لئے مشعل راہ ہے اگر کوئی حافظ ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ اے حافظ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے منازل جو ہے وہ تہہ کرتا چلا جا اور جتنا تنہیں قرآن پڑھا ہوگا جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھا ہوگا اتنا اونچہ مقام جو ہے وہ تیرا جنت میں ہوگا اور جو قرآن پڑھنے والے کے جو والدین ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ سونے کا تاچ پہنائے گا اور اس کی روشنی ایسی ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی اور یہ قرآن جو ہے ہمیں فضیلت بھی عطا کرتا ہے ٹھیک ہے دین میں بھی ہو دنیا میں بھی آ گیا اب تیب سمجھ میں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں حدیث نمبر چار کی جانب حدیث نمبر چار کیا ہے دیکھئے من صلی اللہ علیہ مرات فتح اللہ لہو بابم من العافیہ من صلی اللہ علیہ مرات فتح اللہ لہو بابم من العافیہ ٹھیک ہے آگے چلیے ترجمہ دیکھیں من جس نے صلی اللہ دروت پڑا اللہ پر مجھ پر مراتا ایک مرتبہ فتحہ کھول دیا اللہ اللہ نے لہو اس کے لئے بابن دروازہ من نل آفیت آفیت کا ٹھیک ہے من جس نے من جس نے صلی اللہ دروت بھیجا اللہ مجھ پر مراتا ایک مرتبہ فتح اللہ اللہ نے کھول دیا ٹھیک ہے بابن ایک دروازہ من العافیت آفیت کا ٹھیک ہے دیکھئے من صلی اللہ مراتا فتح اللہ لہو بابن من العافیہ من صلی اللہ مراتا فتح اللہ لہو بابن من العافیہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ دروت بھیجا اللہ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا ٹھیک ہے بیٹا اب ہے مانوس الفاظ کی وضاحت صلی اللہ فتحہ صلی اللہ علیہ وسلم فتحہ فتح پھر اللہ اللہ پھر کیا ہے آفیت ٹھیک ہے کہتے ہیں خیر و آفیت چاہتے ہیں باب باب نمبر ایک دو یہ آپ لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں اب آجائیے الفاظ مانے کی جانب من جس نے صلی اللہ درود من جس نے صلی اللہ درود اللہ پر مرد ایک بار فتحہ کھولنا لہو اس کے لیے باب ان دروازہ آفیت آفیت کا درود کی فضیلت درو شریف پڑھنے کی اہمیت بیان کی گئی ہے درو شریف پڑھنے کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے کیوں پڑھتے ہیں درو شریف آپ لوگ کو تو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہوگا کہ درو شریف پڑھنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ہمارے نبی اکرم محسن انسانیت ہیں وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں ان کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں آج اگر ہم مسلمان ہیں تو نبی پاک صلی اللہ احسان ہے اور ہم اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ اللہ تعالیٰ کو بھی دروش بہت پسند ہے آپ نے انسان کو کامیابی کا راستہ دکھایا ہے کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا راستہ نبی پاک صلی اللہ کو بتایا اس پر ہمیں چلنا ہے نبی پاک صلی اللہ کی تعلیمات صرف اس دور کے لوگوں کے لئے نہیں تھی بلکہ رہتی دنیا تک کے تمام لوگوں کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی 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 جو ہے وہ سرچشمہ ہے کامیابی کا اور دونوں جہاں میں کامیابی اور کامرہ نہیں مل سکتی ہے تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی کے طریقے پہ چلنے پہ اگر آپ چاہے کہ آپ دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرے تو آپ کو نبی وآلی وآلی پر چلنا ہوگا اگر ان کے طریقے پہ چلیں گے تو دونوں جہاں کی کامیابی حاصل ہوگی اور اگر ان کے طریقے کو چھوڑ دیں گے تو آپ دونوں جہاں کی ناکامی کا سبب بنے گی اس لئے حضرت صلی اللہ علیہ وآلی 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 پر کسرہ سے دروت بھیجا جائے اس کے دروت پڑھنے والے سے قیامت کے دن آپ صلی اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی آپ کو معلوم ہی ہے قیامت میں کوئی شخص بھی جنت میں نہیں جائے گا جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلی وآلی اس کی شفاعت نہ طلب کر لیں تو ہم جب دروت پڑھتے ہیں تو جمعہ کے دن اثر کے بعد مغرب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علی وآلی 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 کے پاس ہمارے ناموں کے ساتھ پریشتے پیش کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ ہمارے نام محفوظ ہو جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ کے پاس ہمارے نام محفوظ مطلب یاد ہوتے ہیں جب ہم زیادہ سے زیادہ دروش شیف پڑھیں گے تو نبی پاک صلی اللہ ہمیں قیامت کے دن پہچانیں گے کہ ہم شفاعت کے حق دار بھی ٹھر جائیں گے تو دروش شیف کی فضیلت یہ ہے کہ آسمان کے تمام ملائکہ بھی فرشتے بھی دروش پڑھتے ہیں نہ صرف فرشتے بلکہ خود اللہ تعالیٰ بھی نبی اکرم پر دروش پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورة العزاب میں اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بھیجتے ہیں تو اے ایمان والوں تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ بھیجا کرو ٹھیک ہے تو جو ہے اس کا فائدہ انسان کو بھی ہوتا ہے وہ تو آخری فائدہ ہے لیکن دنیا میں کیا ہوتا ہے جب انسان دروش پڑھتا ہے تو ایک دفعہ دروش پڑھتا ہے تو اس کو دس نیکیا ملتی ہیں اور دس نیکیا ملتی ہیں اس کے بعد اس کے دس درجے بلند ہوتے ہیں اور اس کے دس گناہ بھی معاف کر دیاتے ہیں سوچی کتنا فائدہ ہے دس نیکیا مل رہی ہیں دس گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ آفیت کا دروازہ بھی کھل رہا ہے جی کوئی 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 آگیا درجہ درجہ کسی کہتے ہیں درجہ منزل ٹھیک ہے نا قرآن جو جنت میں ہمارے درجہ ہوں گے نا وہ درجہ بلند ہوتے ٹھیک ہے ہلو ہمارے میری کلاس ہوگی ہے حدیث نمبر پانچ ہے حدیث نمبر پانچ ہے ترجمہ کیا ہے تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائیا ہوں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس تعلیم کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لائیا ہوں ٹھیک ہے لا نہیں یومن مومن ہو سکتا حتی حتی الامقان استعمال کرتے ہیں لا ممکن لا حاصل استعمال کرتے ہیں تابے کہتے ہیں نا ہم اس کے تابے ہیں ایمان اللہ کے تابے ہیں ایمان آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں ٹھیک کیا مطلب درجہ کے کیا معنی آپ کو چاہیے نمرا اتنی لیٹ آرہی ہے بیٹا اب کلاس کا ٹائم ختم ہونے والا ہے حدیث کا مطلب کون سی حدیث کا حدیث نمبر پانچ کا کتاب میں بھی اس کا جمعہ ہے آپ لوگ تو یہ دیکھ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش اس مطابق عمل کریں یعنی اسلام پہ عمل کریں نا بیٹا آئے سمجھ میں لیکچر کی آخری حدیث کی جانے پیانی حدیث نمبر چھ آج میں آپ کو چھ ہی حدیث پڑھا رہی ہوں کیونکہ ان کو سمجھانا بھی ہوتا ہے باقی چار آپ لوگ کی اگر فیزیکل کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو میں صاحب بتا دوں گی یا کسی اور کلاس میں ٹھیک ترجمہ دیکھئے جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بخص رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لیے رکھا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے بخص رکھا اور اللہ کی رضا کے لیے عطا کیا اور اللہ کے لئے رکا تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا من جس نے احبہ محبت کی للہی اللہ کے لئے وا اور اب غزہ بغس رکھا للہی اللہ کے لئے وا اور آتا عطا کیا للہی اللہ کے لئے وا اور منع رکا للہی اللہ کے لئے فقدس تو اس نے تکملہ مکمل کیا الیمان اپنا ایمان آگے سمجھے بیٹا میں نے ہر لفظ کا ترجمہ لفظی ترجمہ بھی بتا دیا اس کا بامہاورہ ترجمہ بھی بتا دیا اب ہم چلتے ہیں اس کے مانوس الفاظ کی جانب دیکھئے حب نبی ایمان کا اہم تقاضہ ہے بغس بغس تشمنی اناد عطا عطا بھی اردو کا لفظ ہے منع بھی اردو کا لفظ ہے تکمیل بھی اردو کا لفظ ہے اور ایمان بھی اردو کا لفظ ہے ٹھیک ہے اب آگے الفاظ مانے من یعنی جس نے من جس نے احبہ محبت کی احبہ محبت کی اب غزہ بغس رکھا آتا عطا کیا منع روکا استقملا مکمل کیا الیمان ایمان کو ٹھیک ہے اب آ رہی ہے ہماری حدیث کی وضاحت اس کے بعد ہم ختم کریں گے آج کی کلاس اس میں حدیث میں چار باتوں کی تعلیم دی گئی ہے پہلی کیا ہے انسان دوسرے انسان سے اللہ کے لئے محبت رکھے کسی اور کے لئے نہیں بلکہ اللہ کے لئے محبت رکھے کہ جب وہ محبت کرے گا تو وہ مسلمان ہے یا اللہ کا مخلوق ہے یا اللہ کا بندہ ہے اگر مسلمان بھی نہیں ہے تو اللہ خوش ہوگا اس میں کوئی دنیاوی غرض شامل نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے وہ کوئی فائدہ حاصل کرے بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لئے محبت رکھے جی عریشہ کیا ہو گیا کھولیے مائک جی بولیے عریشہ عریشہ رزوان آپ نے ہینڈریس کیا ہوئے بتائیے کیا بات ہے عریشہ رزوان جی کہیے بیٹا چیٹ پہ آجائیے آپ کی آواز نہیں آتی مجھے ٹھیک ہے چیٹ پہ آجائیے بیٹا میں نے کل بھی مسلمانہ کو کہہ دیا تھا کہ پی ڈی اپ پچھوا دیں بچوں کی بار بار وہ آ رہی ہے آپ بتائیے میں کیا کروں اب آپ لوگ آئیے گا تو پھر میں آپ لوگ کو کامی کروا دوں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ دوبارہ خود ہی کہہ دیں ٹھیک ہے اگر نہیں ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ آئیں گے نا پہلی سے تو میں آپ لوگ کو کام کروا دوں گی بہت ٹائم ہے ہمارے پاس یہ تو فیزیکل کلاس میں تو کافی ٹائم ہوتا ہے یہ یہاں پہ تو ہمارے پاس کلاسس کم ہوتی ہیں نا ہفتے میں ایک کلاس ہو رہی ہوتی ہے اس لئے مشکل ہوتی ہے جی اچھا انسان دوسرے انسان سے اللہ کے لئے محبت رکھے اس میں کوئی دنیاوی غیث شامل نہیں ہونی چاہیے میشہ اتنی لیٹ بیٹا تو کلاس بلکل اینڈ ہو رہی ہے آخری حدیث کی بھی وضاعت چل رہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں سے بے حق محبت کرتا ہے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے اپنے بندوں سے بے حق محبت کرتا ہے خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے بنی آدم میں تجھ سے بے حق محبت کرتا ہوں اس لئے محبت کا تقاضہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے دوستوں سے جو اللہ کے ولی ہیں ان سے محبت کی جائے کیونکہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں حدیث کا دوسرا جز دوسروں کے لئے بغز رکھنا یعنی دشمنی رکھنا اس سے دشمنی نہیں رکھ سکتا ٹھیک ہے کیونکہ مسلمان جانتا ہے کہ تمام کمبہ مخلوق جو ہے وہ اللہ کا کمبہ ہے مومن صرف اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے ٹھیک ہے پیٹا یہ تو مجھے نہیں معلوم جو مجھے پتہ ہے کہ فض سے آپ لوگ کے ہوں گے تو میں وہی جانتی ہوں مومن صرف اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اور اللہ کے پسندیدہ دین اور رسول اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے بالکل بھی نہیں کرنی سمیہ حدیث کا کوئی کام کاپی میں نہیں کرنا میں صرف آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں جب آپ لوگ فیزیکل کلاس میں آئیں گے تب میں اس کے کوئسٹن آنسر کرواؤں گی میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں کونسپٹ کلیر ہو جائے تو میں صرف ریٹن ورک آپ کو کروا دوں گی اس کے شورٹ کوئسٹن آنسر آتے ہیں کوئی وضاحت کوئی الفاظ مانے کوئی معنوس الفاظ نہیں آتے اور صرف اس کے ترجمے آتے ہیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہ کوئی کام نہیں کرنا ہے کوئی پوائنٹ اگر آپ خود لکھ رکھنا چاہیں اپنے پاس تو پوائنٹ نوٹ کر کے رکھ لیں باقی کوئی حدیث کا کام کچھ بھی نہیں کرنا ہے حدیث کے ترجمے آتے ہیں وہ آپ کی کتاب میں موجود ہیں مومن صرف اس سے دشمنی رکھتا ہے جو اللہ کا دشمن ہوتا ہے اللہ کے دشمن کے ساتھ وہ اللہ کے دین یعنی اسلام کا دشمن ہوتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی حد کو توڑتا ہے تو پھر اور کیا کرتا ہے اور برائی کو اور برائی کو جو ہے وہ فروض دیتا ہے برائی کے کاموں میں مدد کرتا ہے اور نیکیوں سے جو ہے وہ روکتا ہے نیکی کرنے سے منع کرتا ہے ان کو ختم کرتا ہے جو آج کل لوگ کر رہے ہیں تو ایسے لوگوں سے دشمنی رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اب ہے اللہ کی خاطر دوسروں کو عطا کرنا اللہ کے خاطر کیسے مومن جب کسی کو کوئی مال دیتا ہے تو اس کا مقصد دنیا دکھاوا نہیں ہوتا اس کا کوئی نام و نمود نہیں ہوتا کہ دنیا دکھاوا کریں کہ لوگ مجھے کہیں کہ میں نے اتنا دیا ہے بلکہ اس کا کیوں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ مال کیوں خرچ کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کا حکم دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے اس سے اللہ راضی ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی رہے اور اس کے لیے خیر و برکت رہے آخرت میں اور دنیا میں اور اس کی نجات مل جائے آخری چیز ہمارا آخری پوائنٹ اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنے سے رکنا کہ اگر کسی کو دینے سے ہاتھ رکنے سے بھی کوئی ذاتی غرض اس میں شامل نہیں ہوتی اس میں کوئی ذاتی دشمنی یا انتقام شامل نہیں ہوتا بلکہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مال دینے سے منع کیا ہے اس سے ہمیں رکنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا اور آخرت میں بربادی کا باعث ہوگا اور یہ کونسا مال ہے؟ جیسے سود دینا، جواں، سٹا وغیرہ جو ہوتا ہے پیسے خرچہ کرنا، لوٹری وغیرہ ان چیزوں میں منع کیا ہے میں امید کرتی ہوں بیٹا آپ لوگوں کو آج کی کلاس بہت سچے سے سمجھ آ گئی ہوگی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کوئی کام نہیں کرنا اب آپ لوگوں کو اجازت چاہتی ہوں آج کی کلاس میں اللہ حافظ موسیقی موسیقی